سلی اللہ سے کتنا مغلانہ محمد علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کلامِ عالی حضرت کا ایک مطلع اور ایک شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد معدفات کا خوشیت آپ کے حوالے اور اس کے بعد پھر سیکنڈ پرن کا دیکھا جائے گا ٹائم بلا تھا انشاءاللہ پڑھا جائے گا ایک مرتبہ عالی حضرت کے نام پر کہتے ہیں سبحان اللہ اور ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ سمات کر لیجا اللہ حضرت کے سنیے اس دھن میں آپ نے پہلے سنا ہوگا لیکن ہم سے ہی سنا ہوگا اور میں ہی پڑھنے جا رہا ہوں سنیے کہ لمیاتی نزی روکر فی نزدین لمیاتی نزی روکر فی نزدین میسے لے تو ناشت پیتا جانا جگراتی نزی جگراتی نزی جگراتی نزی روکر فی نزدین میسے لے تو ناشت پیتا جانا جگراتی نزی جگراتی نزی جگراتی نزی روکر فی نزدین تجھے تو سنا جانا لمیاتی نزی رو کبھی نظرین لمیاتی نظی رو کبھی نظرین میسے لے تو ناشد پیدا جانا ایک شیر اور کھلیجے ایک بار مسکر آگے کہہ دیجئے سبحان اللہ میسے لے تو ناشد پیدا جانا اللہ بہر و غلا اللہ بہر و غلا مان جو تکا من بے کس دوبا ہو شربا مان جو تکا من بے کس دوبا ہو شربا مجھے دھار میں ہو یا رسول اللہ مجھے دھار میں ہو پیکنے ہے حبا مجھے دھار میں ہو پیکنے ہے حبا مرین یا پار لگا جانا مجھے دھار میں ہو مجھے دھار میں ہو مجھے دھار میں ہو مجھے دھار میں ہو جانا مجھے دھار میں ہو 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 بے سکھا ابر کرم پرسن آرے پرسن آرے پرسن آرے رم جھم رم جھم پرسن آرے رم جھم رم جھم دو پونتے ادھرے بھی گلا جاتا نارے تقبی اتنے لوگ ہیں جن کی اندر کی سلم ہے بہت اچھا کلام اچھے اشار عظمت بھاگر پوری پڑھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ بھدرک کا جو ریواز ہے اس ریواز کو آپ سلامت رکھیں جواب دیں پورا مجمع نارے تقبی ابھی بھی آدھا مجمع دے رہا ہے پورا مجمع نارے تقبی نارے رسالہ کلام اعلیٰ حضر شہر اسلام دنال عظمت بھاگر پوری نارے تقبی نارے رسالہ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں دیوانے اور تھک جائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا سنیے مکتہ میں پڑھنے جا رہا ہوں عالی حضر مکتے میں کیا کہتے ہیں جگراج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا کہ بسے خامے خامے بسے خامے خامے نوائے رزا نارے تک جائے نارے تک جائے بسے خامے خامے نوائے رزا اے رزا بسے خامے خامے میں نبائے رضا نہ یہ طریز میری نائے رنگ میرا ارشاد اہی پانا تک تھا ارشاد اہی پانا تک تھا ناچار سے رہ ہے پڑا جانا ارشاد اہی پانا تک تھا ارشاد اہی پانا تک تھا ناچار سے رہ ہے پڑا جانا جگ راج کو تاج تورے سے دل سو ہے تجھی کو شہد سرا جانا جگ راج کو تاج تورے سے دل سو اب یہاں سے نات پاک کا ایک خوبصورت مطلع آپ کے خوبصورت سماعتوں کے دہلیس تک پہنچا رہا ہوں بلا تاخر سماعت کرنے ایک بار محبت دے کہیے سبحان اللہ اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ سماعت کرنے خوبصورت مطلع ہے یقیناً ایک ایک دیوانیں تڑپیں گے سننے کے بعد سن لیجئے ایک بار اور کہہ دیجئے یا رسول اللہ سماعت کریں کہ شادمانی قلب رہی ہے یقیناً آپ نے اس جلسے کو سجایا ہے اس نے ساری لائٹ کو لگایا ہے میرے آقا کی محبت میں ہے کی نہیں ان بزرگان دن کا فیضان حاصل کرنے کے لیے یقیناً ان کے دربار میں جو جھت جاتا ہے وہ کامیابی کی منزل سے دور نہیں رہتا بلکہ قریب ہو جاتا ہے سنیے وہ شیر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں اگر سچی بات ہوگی آپ کے دل کی بات لگے کہ ہاں سچی بات ہے تو یقیناً آپ جھوم اٹھیں گے سماعت کر لیں کہ شادمانی قلب رہی ہے نور ہر سمت چھائے گو سنیے شادمانی قلب رہی گئے نور ہر سمت چھائے گو گئے شادمانی قلب رہی گئے نور ہر سمت چھائے گو گئے کہ شادمانی قلب رہی گئے شادمانی شادمانی قلب رہی گئے نور ہر سمت چھائے ہو بے گئے شادمانی چھائے گئے نور ہر سمت چھائے ہو بے گئے لگ رہا گے لگ رہا گے لگ رہا گے میرے مصطفیٰ چھائے آجی تشریف لائے بوے لائے لگ رہا گے شادمانی 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 قلب رہی گئے نور ہر سمت چھائے ہو بے گئے لگ رہا گے لگ رہا گے میرے مصطفیٰ مصطفیٰ آجی تشریف لائے گوے لگ رہا گے میرے مصطفیٰ آجی تشریف لائے گوے لگ رہا گے میرے مصطفیٰ آجی تشریف لائے موچے 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 اور ایک شیر سمات کرنے جب میرے آقا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت بہت سارے زلد کیے جاتے تھے بیٹیوں پہ اور کیا سے کیا گناہ کیا کرتے تھے لوگ لیکن جب میرے آقا اس دنیا میں آمد ہوئی ہر طرف ہری آلی ہری چھا گئی اور کیا کیا ہونے لگے سمات کرنے یقیناً دیوانیں ترپیں گے ایک بار محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اور ایک بار کہنے یا رسول اللہ لگ رہا گے میرے مصطفیٰ آج تشریف میں لائے ہوئے گے کہ دل کی دنیا بدلنے لگی ہے دل کی دنیا بدلنے لگی ہے شیر سے بکر ملنے لگی ہے دل کی دنیا بدلنے لگی ہے دل کی دنیا بدلنے لگی ہے شیر سے بکر ملنے لگی ہے پھولے گلشن میں کھلنے لگی ہے پھولے گلشن میں کھلنے لگی ہے جب سے وہ موسکرائے ہوئے گے پھولے گلشن میں پھولے گلشن میں کھلنے لگی ہے جب سے وہ موسکرائے ہوئے گے پھولے گلشن میں کھلنے لگی ہے جب سے وہ موسکرائے ہوئے گے اور ایک شیر سنیئے جو یہ کہتا ہے کہ آقا علیہ السلام کہ جو جتنے امت ہیں جو بدعقیدہ ہے جو آقا علیہ السلام کے شامل دستاقیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آقا ایک دامن میں کیسے ساری امتی کو چھپائیں گے خیامت کے در ہے کہ نہیں لیکن میرا عقیدہ ہے ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا چاہتے ہیں تو کیا نہیں ہو سکتا ہے ہے کہ نہیں جب اللہ نے انہی کے بدولت اس دنیا کو بنایا ہے اللہ جو میرے اللہ خود کہتا ہے جو میرے محبوب کی رضا ہے وہی میری رضا ہے ہے کہ نہیں ایک شیر سناتا ہے وہ جو کہتا ہے ان کی بات آپ ذہن میں رکھیں اور یہ شیر آپ سنیں ایمان تازہ ہو جائے گا محبت ایک بار کہتا ہے سبحان اللہ اور ایک بار کہتا ہے یا رسول اللہ کہ لگ رہا گے میرے مصطفیٰ آج تشریف بے لائے گو بے گئے کہ ملکیرِ عظمتِ مصطفیٰ حشر میں دیکھتا رہ گیا ملکیرِ ملکیرِ عظمتِ مصطفیٰ حشر میں دیکھتا رہ گیا کس طرح کس طرح کس طرح ایک دامن میں آتا ہے نارے تکیر نارے رسالت نارے رسالت یا غوث نارے رسالت نارے رسالت یا نارے رسالت یادی theater شیر مکمل کر دیں شیر سنیے اس لیے کہ ایک اور اچھا وہ بھاری شیر یقیناً جس پہ دنیا جان و دل قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتی ہے وہ آل رسول جلوہ فرما ہے وہ شیر سنیے یقیناً دیوانے طرف جائیں گے جو بدعقیدہ یہ کہتا ہے کہ آقار اسلام ایک دامن میں کیسے ہی تھی ساری امتی وہ چھپائیں گے لیکن وہ حشر کے دن دیکھے گا اور خود کہے گا کیا کہے گا پہلے مجھ سے سن لیجئے ایک پر محبت سے مسکر آگے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ لگ رہا گئے میرے مصطفیٰ آج تشریف میں لائے گوئے گے کہ ملکین عظمت مصطفیٰ ملکین عظمت مصطفیٰ آج تشریف میں لائے گا کس طرح کس طرح کس طرح کس طرح ایک دامن میں آتا امتی کو چھپائیں گے کس طرح ایک دامن ملکین عظمت مصطفیٰ ملکین عظمت مصطفیٰ ملکین عظمت مصطفیٰ خات جا رہے ہیں باستر مصطفیٰ ملکین عظمت مصطفیٰ ملکین عظمت اللہ میرا گھر بھی محق جائے گا میرا گھر بھی محق جائے گا آگئے 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 خواب میں وہ آگر ہے آگئے خواب میں وہ آگر ہے جن کی محفل سجائے گا آگئے خواب میں وہ آگر ہے لگ رہا ہے میرے مصطفیٰ آج تشریف میں لائے گوے گے اب ان کا نام آنے والا ہے میں کہوں گا نہیں لیکن دیوان نام سنتے ہی طرف جائیں گے ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ جس کو کہتے ہیں شیرِ رضا اے آشکو اے جس کو کہتے ہیں شیرِ رضا 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 اے آشکو اے جس کو کہتے ہیں شیرِ رضا اس موجاہد کے جیسا کہا اے ہم تو لائک نہیں گئے ہم تو لائک نہیں گئے وہ ہم کو ہم تو لائک نہیں گئے وہ ہم کو پھر بھی اپنا بنائے گوئے ہیں ہم تو لائک نہیں گئے وہ ہم کو ہم تو لائک نہیں گئے وہ سب کو پھر بھی اپنا بنائے گوئے ہیں لگ رہا گئے میرے مصطفی آج تشریح میں لائے گوئے ہیں عشق سرور میں یوں ڈوب کر نات عظمت پڑھو جھوم گئے کیونکہ نات عظمت پڑھو جھوم گئے کیونکہ نات نبی سے ہلا کھو کیونکہ نات نبی سے ہلا کھو اپنی قسمت جگائے گوئے ہیں کیونکہ نات نبی سے ہلا کھو اپنی قسمت بنائے گوئے ہیں لگ رہا گئے میرے مصطفی آج تشریح میں لائے گوئے ہیں اسلام ہم موسیقی